سری لنکا خلاف دو ٹیسٹ میچز کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ نے پنڈی میں رپورٹ کر دی ہے اور کل سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ کیمپ راول پنڈی میں شروع ہونے جا رہا ہے کپتان بابر آزم کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم اعتوار کی صبح سے اپنی ٹریننگ کا آغاز کرنے جا رہی ہے اور پہلا ٹریننگ سیشن نو بجے سے ایک بجے تک رکھا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ستائیس اور اٹھائیس جون کو ٹیسٹ میچز کے لیے پریکٹس میچ کھیلے گی اور دو روزہ یہ سناریو بیسٹ میچ ہے جو کہ پنڈی سٹیڈیم میں رکھا گیا ہے انتیس جون کو ریسٹے ہے جبکہ تیس جون اور یکم جولائی کو دوبارہ سناریو بیسٹ پریکٹس میچ رکھے گئے ہیں جہاں پر پاکستانی کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سری لنکا خلاف دو ٹیسٹ میچز کی تیاریاں کریں گے کیونکہ پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف ونڈے میچز کھیل چکی ہے اور اس سے پہلے پاکستانی ٹیم آسٹریلیا خلاف ٹیسٹ سریز کھیلی تھی تو کھلاڑیوں کو ایکسپیرینس تو ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اور زیادہ تبدیلیوں کے بغیر ہی پاکستانی سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے سری لنکا کے اگینس تو ان پلیئرز کو جن کو ٹیسٹ میچ کی پریکٹس کے لیے پنڈی میں بھلایا گیا ہے یہ تمام وہ پلیئر ہیں جو کہ سری لنکا خلاف سریز کے لیے اعلان کیا گیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستانی ٹیم سپیشلی ٹیسٹ میچز کے لیے ٹیننگ کرتی ہے تو زیادہ پلیئرز کو بھلایا جاتا ہے اور ساتھ کنڈیشننگ کیمپ سے بھی پلیئرز کو لیا جاتا ہے لیکن اس بار سپیسیفک وہی سکوارڈ اپنی تیاریوں کا آغاز کل سے کر رہا ہے اعتوار سے جن پلیئرز نے کولمبو جانا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم اب تک کے سکیجول کے مطابق دو جولائی کو اپنا کیمپ ختم کرے گی اور چھے جولائی کو پاکستانی ٹیم کولمبو روانہ ہوگی پاکستان اور سری لنکا کے مبین جو دو ٹیسٹ میچز ہیں پہلا ٹیسٹ میچ سولہ جولائی کو کھیل جانا ہے اور دوسرا ٹیسٹ میچ چوبیس جولائی کو کھیل جانا ہے اس سے پہلے پاکستانی ٹیم گیارہ جولائی کو ایک تین روزہ پریکٹس میچ بھی کھیلے گی اور اس پریکٹس میچ سے پاکستان ٹیم ان سری لنکن کنڈیشنز کو جج کرنے میں کامیاب ہوگی جن سری لنکن کنڈیشن میں جا کر پاکستان نے اپنی ٹیسٹ سریز کھیلنی ہے پاکستان سے پہلے سری لنکن ٹیم ہوسٹ کر رہی ہے آسٹریلیا کو ونڈے سریز سری لنکا نے جیتی اور اب ٹیسٹ سریز کی اتیاریاں شروع ہو چکی ہیں تو سری لنکا اور آسٹریلیا کا مابین جو ٹیسٹ میچز ہیں ان پر پاکستانی ٹیم انتظامیہ کی اور کھلاریوں کی گہری نظر ہوگی اور وہ جو دو ٹیسٹ میچز ہیں وہ پاکستانی ٹیم کو مدد دیں گے اپنا سکوارڈ بنانے میں اور سری لنکن کنڈیشن کو کم از کم سمجھنے میں کیونکہ آسٹریلیا جیسی اپوزیشن کو سری لنکن نے جس طرح سے ونڈے کے اندر بیٹ کیا ہے اس سے یہ چیز واضح ہے کہ ہوم گرونڈ پر سری لنکن ٹیم آسان حریف نہیں ہوگی اور پاکستان کے لیے یہ سریز تف ہوگی جو پاکستان کا سکوارڈ اعلان کیا گیا ہے اس میں کپتان بابر آزم، رزوان، عبداللہ شفیق، عزر علی، فہی مشرف، فواد عالم، حارس روف، حسن علی، امام الحق، محمد نواز، نسیم شاہ، نومان علی، اس کے علاوہ سلمان علی آغا، سرفراز احمد، سعود شکیل، شہین شاہ فریدی، شان مسود اور لیکس پینر یاسر شاہ سکوارڈ میں واپس لوٹے ہیں